عمران خان کی جو کہہ رہے ہیں گرفتاری کے حوالے سے اچھا سر یہ گرفتاری کی باتیں کی جارہی ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ جب وہ گرفتار ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں مطلب آ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں زائچہ کیا کہتا ہے عمران خان صاحب کا سر عمران خان اوپوزیشن لیڈر بنیں گے کیونکہ اب استیفے بھی مطلب منظور ہو گئے ہیں کون سے عام فیصلے خان صاحب اب لیتے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو سر خان صاحب کا قومی اسمبلی سے باہر آنا کیا ان کا یہ ٹھیک فیصلہ تھا چلیں سر ٹھیک ہے نیکسٹ ہے طعیبہ الوی ڈیٹو برث 21 فروری 1969 سر نیکسٹ ہے اجاز حسین ڈیٹو برث ہے 16 یارہ 1982 فیوچر بتا دیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل پامسٹ امی شزاد خان صاحب جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں ایڈوکیٹ ہائی کرتے ہیں اور تو اور جو خبریں آتی ہیں اس پر یہ اسٹرولوجی پوائنٹ اف یو سے بھی ہمیں بتاتے ہیں کیونکہ امی شزاد صاحب ہاتھ بھی دیکھتے ہیں اور ذائچہ بھی تو جانتے ہیں ان سے آج کے جو ٹاپک جو میں ڈسکس کروں گا امی شزاد خان صاحب سے ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹم چل رہے ہیں نیوز پہ عمران خان کی جو کہہ رہے ہیں گرفتاری کے حوالے سے کہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک تو یہ پریڈکشن لیں گے ان سے اور تو اور جو آپ ایک مین سوال میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی اور کوسٹن بھی اس کے اندر ہوں گے اور جو آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ناظرین اس کے بارے میں بھی امی شزاد صاحب سے جانیں گے کہ جو لوگ آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جو باقی لوگ رہے تھے باقی پریویس ویڈیو میں بھی میں نے ڈسکس کی ہے اس ویڈیو میں نئے لوگوں کو میں آج انٹریڈیوز کروں گا پہلے اسلام دعا کرتے ہیں امی شزاد خان صاحب سے اسلام علیکم سکر جی بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر رحم دلاللہ اچھا سر یہ گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ جی وہ گرفتار ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں مطلب آ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں زائچہ کیا کہتا ہے عمران خان صاحب کا دیکھیں عمران خان صاحب بیس کے بعد سٹرونگ اب تو گزر گیا اب تو چوبیس سے آگے آگے تو دیکھیں میں وفاق تو پورا پریشر دے رہی ہے اور خان صاحب کا جو بیانیاں اسے بھی یعنی کہ خان پہ پریشر آ رہا ہے تو خان صاحب کا جو بیانیاں جس طرح چل رہا ہے اس کے مطابق تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان پہ کیسز ڈالنے کی کوشش کرتے ہی رہیں گے لیکن خان گرفتار نہیں نظر آتا خان کو عالی عدلیہ سے ریلیف نہیں اکورڈنگ ٹو لا فیصلے ملتے رہیں گے اور خان کی اس میں جیتی رہے گی اچھا جی اور دوسری بات بیانیاں کی جو میں بات کر رہا ہوں ایک اور میں آپ نے سوال نہیں کیا تو میں بتاتے تو کہ خان کا جو بیانیاں ہے یہ چل جاتا ہے تو جمہوریت آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں ملک پاکستان کی مضبوط نظر آئے گی جی بڑا اچھا آپ نے بتایا سر عمران خان اپوزیشن لیڈر بنیں گے کیونکہ اب اسطیفے بھی مضبوط منظور ہو گئے ہیں کیا ابھی بھی اپوزیشن لیڈر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اس کا کیا جواب ہے کہ اپوزیشن میں جائیں گے اسطیفے تو منظور ہو گئے بڑا اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پاورفل سوال ہے دیکھیں اب تو خان کے بعض دو بندی ختم ہو گئے سارے سطیفے ہی منظور ہو گئے یہ دو سوال بنتے ہیں آپ کے آپ نے دوسرا کیا نہیں لیکن میں خود ہی بنا رہوں گی اس میں دیکھیں خان کے تو سارے سطیفے منظور ہو گئے ہوئے تو اپوزیشن لیڈر خان کا کیسے آئے گا یا خود آئے یا ان کا اپنا بندہ آئے گا جناب آپ کے لئے اطلاع کے لئے ارض ہے کہ الیکشنز ہوں گے جن پہ سطیفے منظور ہوئے ہیں ان پہ الیکشن ہوں گے اور خان جیت کے واپس آ جائے گا اور خان کا پھر اپوزیشن لیڈر آ جائے گا یہ ہے وہ بات خان کا ہی اپوزیشن لیڈر یعنی کہ یہ جو اس میں ایک اور نئی بات آگئی کہ قومی سمبلی اپنی مدد مکمل کرے گی اس سے پہلے الیکشن آگے سطیفے والے بس پہلے الیکشن سے ناناؤنس ہو رہے ہیں اور خان جیت جائے گا ایک بات دوسری بات کہ عدالتوں میں چلے گے خان صاحب کہ جی وہ جیسے الیکشن انہوں نے بائیس طریق کو منظور کر لی ہے سطیفے اور تائیس طریق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سطیفے منظور نہ کیے جائے تو بعد یہ سپیکر نے مجودہ سپیکر نے رولنگز کے مطابق کام کیا ہے آئین کے مطابق کام کیا ہے تو جو کام آئین کے مطابق کو اس میں عدالتیں ہاتھ نہیں ڈالتیں تو سطیفے منظوری سمجھے وہ ہو گئے جی سر کون سے عام فیصلے خان صاحب اب لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو ذائچہ کے حوالے سے فیصلے یہ کہ اب سڑکوں پہ آنا ہے یہ تو آپ شروع دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے وہ ٹائم دے رہا تھا دیکھیں وہ سڑکوں مالا محول بن گیا محول تو بن گیا جیسے فواد کو اٹھایا آگے اور کوئی کیس ڈلتے ہیں تو یہ تو اگریس صرف ہونا اب کے اندھے نے وہ کہ ان لوا پک رہا ہے تو ان پٹر نہ لائے بس دیکھ لیں گے آپ سڑکوں پہ یہ ایسا آ رہا ہے ذائچہ میں سارا یہ لونگ مارچ نظر آ رہی ہے آپ کو لونگ مارچ نہیں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے لونگ مارچ یہ کلک چیز سڑکوں پہ آ جائیں گے جی چلیں سر بڑا بہترین آپ نے یہاں پر آہ بتایا سر خان صاحب کا قومی اسمبلی سے باہر آنا کیا ان کا یہ ٹھیک فیصلہ تھا بلکل غلط تھا آئین کے مطابق تو سپیکر نے جو ٹرولنگ لی دی تو فارق تھی سپریم گورڈ نے اڑا دیا تھا بلکل غلط فیصلہ تھا تو اسی لئے جو میں کہتا تھا کہ واپس اسمبلیوں میں جائیں لیٹ ہو گئے ہیں اور لیٹ ہونے کا دیکھ لیں ریزلٹ ستیفہی لیکن خان پھر بھی آ جائے گا کیونکہ الیکشن جیتے گا جن پہ ستیفہ ہیں اس پہ الیکشن ہونے اب یہ لا ہے قانون نے آئیں گے تو وہ غلط فیصلہ تھا ان کا جی سر اکورڈنگ ٹو لا آپ نے چیپ ریڈکشن کی اور اسٹ کا بھی بتا دیا کہ نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو ایم اے شہزاد خان صاحب کو باقی حتمی فیصلہ اللہ تعالی کوئی پتا ہے ناظرین یہ صرف ایک کلکلیشن ہے جو ذائچہ یہ بناتے ہیں اور ایڈوکیٹ ہے تو ان کو اندر کی چیزیں جو ہیں تھوڑی بہتی سوالے سے بھی ایم اے شہزاد صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کے جو آیا سوال جو آپ کمنٹ میں لکھتے ہیں اپنے بارے میں وہ کیا ہیں سر ہم نے جو لاس بھی ٹاپک کیا تھا اس میں بھی آپ سے پوچھا تھا اب ہے ہمارے ساتھ جو پہلا جو پہلی شخصی ہیں یا بدہ نہیں ہاں سمیر ہیوسف ہے یہ میل ہے ڈیٹو برت ہے چار اکتوبر نائنٹی تھری میرے نام کا ذائچہ بتا دیں ذائچہ تو اب اس میں انہوں نے سوال کر لیا ہے وہ تو ایک لمبا کام ہوتا ہے پروسیجر آپ کو بس یہ بتا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ڈیڑھ سال کے بعد آپ کے لئے بہتری ہے دوسری بات یہ کہ ملک سے باہر چلے جائیں تو زیادہ فائدہ میں رہو گے اور گھومنے والے کام کرو زیادہ اچھے جی چلیں سر ٹھیک ہے نیکسٹ ہے تائیبہ الوی ڈیٹو برت اکیس فروری نائنٹین سکسٹی نائن فیوچر سٹون کے بارے میں مجھے بتا دیں میرا فیوچر اور میرا سٹون کون سب بہتر ہے میرا لیے نائنٹین کیا بتا ہے سر نائنٹین سکسٹی نائن اکیس فروری نائنٹین سکسٹی نائن اچھا اچھا ان کو سٹون میں اگر وہ پہل نے ترملین پہل نے لونگ لونگ فنگر میں یا پھر وہ یہ سفائر پہنے لونگ فنگر میں دی بیسٹ ہے اور دو سال کے بعد ان کو بڑی اچیفمنٹ سے پہلیں گے جی اور دوبارہ نام بتا ہے ان کا نام ہے طیبہ الوی جی تو کبھی ایکٹیو کبھی لے جی دو سال بہت زیادہ رہی ہیں تھوڑا سا جلد بازی کا مجاہرہ نہ کریں دو سال بہت سب چیز ٹھیک سر نیکسٹ ہے اجاز حسین ڈیٹو برت ہے سولہ یارہ نائنٹین ایٹی ٹو فیوچر بتا دیں اس سال اگلے سال اچیفمنٹ سے اور دو ہزار پچیس سے ستائیز ذرا احتیاط رکھنا کسی قسم کی انویسمنٹس نہیں کرنی اور اس کے بعد پھر لائف ٹھیک ہے جی سر نیکسٹ ہے ملک آصف چوبیس یارہ نائنٹین سکسٹی نائن بہت ڈیٹو برت انہوں نے لکھی ہے آئی تنگ وہ پریڈکشن ہی اپنی کو کروانا چاہ رہے ہیں نام کے والے سے ملک آصف اختوبر کے بعد بہتری کامیابی ہے آصف محمود ہے ڈیٹو برت چوبیس یارہ نائنٹین سکسٹی نائن میرے رینک میں اضافہ ہوگا میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں کب تک ہائی رینک ہوگا نائنٹین سکسٹی نائن ففٹی سیون کی ایج میں ففٹی سیون کی ایج میں آپ کا رینک ہائی ہوگا سر نیکسٹ ہے روبینا میری زندگی بند گلی جیسی ہے شادی بھی نہیں ہو سکی سر میرا فیوچر کیا ہے اس طرح کا ان کا تھا ڈیٹو برت انہوں نے نہیں بتائی صرف یہ لکھا ہے روبینا ڈیٹو برت چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا بڑا ایسا سوال ہے کہ جس میں دکھی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹو برت لکھ دیں ہم چاہے انوش نہیں کریں گے ڈیٹو برت نام کے ساتھ ہی دوبارہ بتائیں گے ہم جی تینکیو سر سر اورنگ زیب خان ہے میرا بیٹا چھبیس تین دوہزار تین میں پیدا ہوا ہے رشتہ نہیں مل رہا کب تک مل جائے گا اتنے چھوٹے سے بچے کی شادی کرنے لگ پڑے اکیس سال میں جی اکیس سال میں ہوگا جی اورنگ زیب صاحب فیصل نیسار ہے دو دسمبر نینٹین ایٹی ٹو میں یو ای اے میں ہوں کب تک سیٹل ہو جاؤں گا معاشی حالات میرے کب بہتر ہوں گے اور سٹون کون سا پہنوں پکھراج پہنے لمبی فرس فنگر میں پہلی انگلی میں پکھراج پہن لیں اس کو گولڈن ٹو پاس بھی کہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے میں جون سے آپ کے حالات بہتری کی طرف آئیں گے بہت شکریہ سر نیکسٹ ہے محمد احمد تیرہ جون نائنٹین نائنٹی فور میرے بارے میں بتائیں مارکٹنگ کی جوب اور حالات بہتر کب ہوں گے کہ مارکٹنگ کی جوب میرے لیے بہتر ہے محمد احمد نہیں مارکٹنگ نہیں ان کے لیے ٹھیک ہے یہ منفیکچرنگ کر لیں کسی چیز کی تو وہ بہتر ہے مدہ وہاں منفیکچر کمپنی میں بھی جوب کپ کریں وہ بہتر ہے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے منفیکچرنگ جہاں سے چیزیں بنتی ہیں اچھا سر نیکسٹ ہے جمال عارف سات دو نائنٹین ایٹی سیون فیچر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور رنگ کون سی پہنوں مطلب سٹون مہینہ طریق بولو ساتھ فروری نائنٹین ایٹی سیون ایمیتسٹ پہن لیں جسے کوٹیلا پکھراج یا پھر نیلم بھی پہنے یہ اچھا رہے گا سلور میں جی فیچر کا پوچھ رہے ہیں دوبارہ ایئر بولیں ساتھ فروری نائنٹین ایٹی سیون جمال عارف انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یہی سال میں جون سے بہتر ہے جی میں جون سے آپ کی بہتری ہے ماشاءاللہ محمد کاشیف رفیق ہے مدر کا نام ہے پروین اختر شادی کب تک ہوگی اور لڑکی کا فرسٹ نیم کیا ہوگا اے ڈیٹو برت کیا سر مدر کا نام بتایا پروین اختر محمد کاشیف رفیق مدر نام پروین اختر جواب کاسے دوں میں تو وہ ٹھک کر کے ڈیجٹ بتاؤں گا چلیں آگے چلیں چلیں جی کاشیف صاحب آپ ڈیٹو برت لازمی لکھیں جو ناظرین لکھنا چاہ رہے ہیں محمد آزم دو بیٹے ہیں احمد رضا اور محمد نافے اور ایک بیٹی ہے جس کا نام امارا ہے میرا ستارہ کیسے پتا چلے گا اور ایک گورنمنٹ جوب کر رہا تھا اب پرائیوٹ جوب کر رہا ہوں نام نام ان کا ہے محمد آزم نام سے ایریز ہے برج حمل شارہ مریخ ہے تو انہوں نے عمر نہیں لکھی لیکن پھر بھی چلو اور ایک نولیج ہے اس کے مطابق بتا دیتا ہوں اختوبر کے بعد حالات اچھے ہیں جی چلیں سر عاشق علی ڈیٹو بھر چودہ یارہ نائنٹین سیمنٹی سکس ٹائم چھے بجے وین آئی بیکیم ریچ آپ کی جو منٹلی جو ڈیزائرز ہیں وشیز ہیں وہ انشاءاللہ ففٹی ون سے ففٹی سیون کے اندر مکمل ہو جائیں گی خواہشات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی لیکن جتنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس کے مطابق وہ ارلی زندگی میں جو پہلے سوچ تھے یار میرے ایسے بنانا ہے وہ چیزیں مجھیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ازر ریمان ہے ڈیٹو بر تین ایک نائنٹین ایٹی گوٹ فارمنگ کرنا چاہ رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے میرے لیے ہنڈر پرسنٹ کریں چلیں جی جوا مل گیا ازر ریمان صاحب آپ کو یاسین گجر فور زیرو ٹو نائن انکائیڈی نیم ہے محمد یاسین نام ہے کہہ رہے میرا پتھر بتا دیں یہ یاکوت پہن لیں روبی سے کہتے ہیں لال اگیٹ لال اکیق پہن سکتے ہیں کورل پہن سکتے ہیں ایمرلڈ پہن سکتے ہیں جس کو زمرت کہتے ہیں ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں جی چلیں سر بہت شکریہ ناظرین کچھ لوگوں کے سوالات اگلے پروگرام میں میں ایڈ کروں گا جو رہ گئے ہیں وہ ٹنشن نہ لیں نیکسٹ میں آپ کے بھی جوابات میں دوں گا کچھ اگر نئے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ کمنٹ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تو ہم ویسے پوچھنا چاہتے ہیں تو امی شہزاد کا سکرین پہ نمبر آ رہا ہے آپ اس پر کال کریں وٹس اپ پہ ان کو میسج کریں ڈریکٹ بھی امی شہزاد صاحب آپ کو بتائیں گے جو زائچہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں امی شہزاد صاحب سے سر اب آج کا اچھا سوال جو نالیج لوگوں کو کیا دیں گے جی اچھی بات ہے یہ ہاتھ کی تیلی اس کی بیک پہ اگر یہاں پہ سینٹر میں تل ہو ڈارک ہو جائے یعنی کہ مرد کے تل ہے ڈارک ہے تو وہ اپنی میسج کی صحت کا خیال کریں تو وہ تل لائٹ ہونا شروع ہو جائے اگر یہ عورت کے ہاتھ میں تل ادھر آ جائے تو وہ اپنے ہزبن کی صحت کا خیال کریں تو جب وہ لائٹ ہو تو پھر انچالا ٹھیک ہے جی سر تل تو بچپن سے نہیں ہوتا کئی لوگوں کے بس یہ میں نے ایک بات کر دی ہے اس کو اور نہ کھولے میں نے کہا ہے تل جب ڈارک ہو تو اس وقت سے یہ کا خیال رکھنا لائٹ ہے تو کوئی بات نہیں یہ بلو لگا ہوا جی رائٹ لیفٹ ہینڈ دونوں میں کہیں بھی ہو ادھر ہو یا ادھر ہو چلے سر بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا سیاست پر بھی پریڈکشن کی ہے مشہزاد صاحب نے آپ کے سوالات بھی بتائیے اچھی بات بھی بتائیے ناظرین چینل اچھا لگاؤ تو سبسکرائب کریں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میں ایڈ کر سکوں آپ کے ماشاءاللہ سے کمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انڈ سیکشن میں میں کمز کم پندرہ یا بیس لوگوں کا جو بارے میں جو آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں بتا سکوں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں ناظرین باقی فیصلہ اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے یہ صرف ایک کلپلیشن کا علم ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیاں کریں کیونکہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اپنے میز بان فلک شیخ اور احمد شہدار خان صاحب کو دیں انجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ